صرف ایک چیز ایک آئل اور آپ کے پاؤں کے ناخون سے لے کر بالوں تک تمام پرابلم ختم صرف منٹوں میں سکین اگر آپ کی بے جان ہے بے رونک ہے بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات آپ کے چہرے پر نظر آنے لگے ہیں بالوں کا گرنا بہت شدید ہے وزن جو ہے رکنے کا نام نہیں لے رہا بڑھتا ہی جا رہا ہے تو آج سے آپ یہ سب آئل استعمال کرنے والے ہیں جی ہاں کہنا یہ تھا کہ آج میں آپ سے شیئر کروں گے پیور کوکوناٹ آئل آپ اپنے گھر پر کیسے بنا سکتے ہیں اسے آپ اپنی سکین کی پرابلم کو دور کیسے کر سکتے ہیں اپنے بالوں کی پرابلم کو کیسے دور کر سکتے ہیں اور اپنے وزن کو کنٹرول کر کے کم کیسے کر سکتے ہیں کوکوناٹ آئل بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگا کوکوناٹ یعنی کہ اس طرح کا جو ناریل ہوتا ہے ڈرائے ناریل وہ چاہیے ہوگا اسے آپ لے لیجئے ایک سے دو کلو جتنی بھی کونٹیٹی آپ بنانا چاہیں اس کو آپ انکریز کر سکتے ہیں اور کم بنانا چاہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے لیا ہے ڈرائے کوکوناٹ کی کیپ اسے پہلے اچھے سے واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد آپ اسے کٹ کر لیں گے گریڈ کر لیں گے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں میرے پاس وہ ہے نا وہ تقریبا ہاف کیجی کوکوناٹ ہے ڈرائے کے بعد آپ نے ڈال دینا ہے کٹے ہوئے ناریل کو پین میں اور اس کے ساتھ ڈال دینا ہے آپ نے ایک سے دو گلاس پانی کوانٹیٹی کوئی بھی نہیں ہے پانی کی جتنا آپ چاہیں جتنی آپ کو سٹیسفیکشن ہو اتنا آپ اس میں پانی ایڈ کریں گے اور اسے آپ لوہ فلیم پر میڈیم لوہ فلیم پر رکھیں گے جب تک کہ ناریل ہمارا بالکل سوفٹ نہیں ہو جاتا ٹھیک ہو گیا ہوپفولی یہاں تک آپ کو ٹھیک سے سمجھ آگئی ہوگی نہیں آئی تب بھی آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ لیجئے گا آپ کو ریپلای میں کرتی رہوں گے سمجھاتی رہوں گے کیونکہ میرا کام ہے آپ کو سمجھانا اچھا تو یہاں پہ جو ہے کوکوناٹ کو سوفٹ کر لیا اس میں اگر دو گلاس پانے چاہیے تو دو گلاس تین گلاس جتنی آپ کی کونٹیٹی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہیں ہمارا ناریل جو ہے وہ بالکل سوفٹ ہو گیا ہے اسے آپ تھنڈا کر لیجئے تھنڈا آپ نے زیادہ نہیں کرنا اتنا کرنا ہے کہ آپ کی فنگر ڈیپ ہو جائے ٹھیک ہے کہ اتنا برداش ہو جائے then آپ نے اس ناریل کو بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لینا ہے اسی پانی کے ساتھ جو ہم نے پکانے کے لیے اس میں ایڈ کیا تھا گرائنڈ ہونے کے بعد ناریل کی اس طرح سے جو ہے نا وہ پیسٹ بن گئی ہے یہ دیکھیں یہ پیسٹ اگر آپ کی بن چکی ہے اچھے سناریل آپ کا گرائنڈ ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو چھان لینا ہے باری کپڑے سے یا آپ اس سٹینر کی مدد سے چھان لیجئے لیکن بیسٹ ہے کہ آپ کپڑا یوز کیجئے تاکہ اس میں سے اچھا جو ہے ناریل کا ملک نکل جائے اب اس ملک کو جو ہمارا کوکونٹ سے ملا ہے اب اس کو آپ ایک پاول میں ڈال کر فریچ میں رکھ دیجئے کم سے کم بارہ گھنٹے کے لیے یا ایک دن کے لیے فریزر میں نہیں رکھنا فریچ میں رکھنا ہے فریچ میں رکھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی کریم جو ہے نا وہ ہمارے کوکونٹ ملک پر آ گئی ہے دیکھیں کتنی موٹی تیہ ہے کریم کی اچھے تو اب اس کریم کو الگ کر لیجئے اب اس کریم سے آپ دو طرح کی کوکونٹ آئل بنا سکتے ہیں ایک تو ورشن آئل اگر آپ ورشن آئل بنا رہے ہیں تو اس کریم کو سیل پیکڈ ڈبے میں ڈال کر ایک ہفتے کے لیے دو ہفتے کے لیے روم ٹمپلیچر پر کسی بھی جگہ پر رکھ دیجئے تو یہ کریم الگ ہو جائے گی اور کوکونٹ ملک اس کے اوپر آ جائے گا وہ ہوگا آپ کا ورشن کوکونٹ آئل جو آپ اپنی سکین کے لیے استعمال کریں گے دن جو کھانے میں استعمال کریں گے جو آپ اپنے بالوں کے لیے استعمال کریں گے اس کا پروسیس کنٹینیو کرتے ہیں اب اس کوکونٹ ملک کو آپ نے بلکل لو فلیم پر رکھنا ہے پین میں ڈال کر یہ دیکھیں میں پین میں ڈال رہی ہوں اب اسے لو فلیم پر ہم نے رکھنا ہے جب تک کہ سارا کوکونٹ ملک سے کوکونٹ آئل الگ نہیں ہو جاتا بہت زیادہ آئل اس کا نکلا ہے اچھا تو لو فلیم پر پکانے کے بعد یہ دیکھیں یہ آئل جو ہے وہ کوکونٹ ملک سے الگ ہو گیا ہے بلکل پیور انویزیبل ٹرانسپیرنٹ ملک ہے دل خوش ہو جاتا ہے اس کو استعمال کر کے میں اسے کھانے میں بھی استعمال کرتی ہوں اپنے بالوں کے لئے اور جس ریمیڈی میں میں کوکونٹ آئل یوز کرتی ہوں یہ وہی ہوتا ہے میں امناہ کا سٹور کر لیتی ہوں آپ اس تیار آئل کو دو سے تین سال تک سٹور بھی کر سکتے ہیں ایون اس کو سیل کر کے آپ پروفٹ بھی کمان سکتے ہیں اس کے ریزلٹس کیسے ملے یہ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے ویڈیو کیسی لگی یہ تو ہمیشہ کیتنا آپ پر فرض ہے آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ ویڈیو کیسی لگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اگر آپ سکین اور ہیر کے متعلق کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں